انشورنس کمپنی سے پیسہ وصول کرنے کی غرض سے کپوارا میں کچھ اشخاص نے اپنی ہی ایک کمرشل بیلڈنگ میں آگ لگا رہا ہے نظرگرہ میں اس حوال سے پوری تفصیلات بتاتے ہیں آپ کو بجانے کی تین اور چار مارچ دوہزار چوبیس کی نربیانی شب کپوارا کے بطرگاہ میں ایک کمرشل بیلڈنگ میں کھولناک آگ لگ جاتی ہے اس کے بعد آگ بجانے کی کاروائی کی جاتی ہے لیکن اس دوران بیلڈنگ خاکستر ہو جاتی ہے اور اس آگ میں بدقسمتی سے ایک انسانی جان بیز آیا ہو جاتی ہے ایک نون لوکل جو کہ بیہار کا بتایا جاتا ہے وہ بھی اس میں اپنی جان گوا دیتا ہے اور یہ بیلڈنگ جو ہے کمرشل بیلڈنگ جو ہے یہ سناولا میر سناف مختار میر کی بتایا جاتی ہے اور اس میں جو شخص جو اپنی جان گوا دیتا ہے یہ نون لوکل ہوتا ہے محمد فیروز عالم اس کا نام ہوتا ہے یہ بیہار سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد پولیس اس میں کاروائی کرتی ہے ایف آی آر درج کیا جاتا ہے اور تحقیقات شروع کر دی جاتی ہے اور تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اشخاص نے جان بوجھ کر اس بیلڈنگ کو آگ کی نظر کر دیا اور بعد میں کچھ لوگوں کے نام جو ہے سامنے آتے ہیں جن میں عبرار احمد بٹ سناف گلام حسن بٹ جو کہ بطرگام کے رہنے والے ہیں بطرگام کپوارا کے اور زاکر احمد بٹ سناف محمد ابزل بٹ جو کہ گلگام کپوارا کا ہی رہنے والا ہے ان دو اشخاص کے نام جو ہے سامنے آتے ہیں جس کے بعد پولیس کاروائی کرتی ہے لیکن یہ دونوں اشخاص یہاں سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتے ہیں اور پنجاب میں جا کر پناہ لیتے ہیں لیکن کپوارا پولیس کی ٹائم لی ایکشن کے چلتے دونوں کو پنجاب سے دھرد بوچ لیا جاتا ہے اور واپس نے کپوارا پہنچا آیا جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بارے جرم کرتے ہوئے تفصیلات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کمرشل بیلڈنگ کو اس لیے نظریاتش کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انشورنس کمپنی سے اس کا فروڈنٹلی مالزہ لیا جا سکے یعنی اس سے پیسہ نکال جا سکے اس حوالے سے جو کپوارا پولیس ہیں انہوں نے سیکشن 174 سیار پی سی کے تحت اس کی مختلف دفعات کے تحت جو ہے کیس درج کیا ہے اور ان اشخاص کو جو ہے احراست میں لے لیا ہے اور مزید معلومات اس حوالے سے آنے کی توقعات کی جا رہی ہیں اور مزید معلومات اس حوالے سے پیسہ نکال جا سکے